موسیقی آج اوف ایکسلیوزف انٹریو میں میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جنہوں نے پوری دنیا میں وہ کام کی ہیں جو آج تک کوئی نہیں کر سکا اور کچھ عرصہ پہلے ان کو بیسٹ میئر کا آوارڈ بھی ملا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں مصطفیٰ کمال بھائی کی کیسے ہیں مصطفیٰ بھائی بلکل ٹھیک ہوں اور سب سے پہلے یہ کہ کوئی میں یہ بتاؤں کہ ہم نے جیسے کہ پچھلے سال ہم نے مختلف کارلورز پر کام کیا ہم نے لیفتابات سے لے گلشنے بال ٹاؤن تک لیارے ایکسپرس وے بنایا اب ہم آج کل ایک کام کر رہے ہیں جو کہ کراچی سے لے کر کراچی سے لے کر ہترو اپورٹر ڈائریکٹ ایک انڈر پاس بنا رہے ہیں جو کہ ابھی فیلحال آٹھ گھنٹے کا راستہ ہے اس کو ہم آٹھ منٹ میں کر دیں گے پھر لوگوں کو آنا جانا آسان ہو جائے گا جی اتنا بڑا انڈر پاس ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا بات یہ ہے آپ کو نام کیا ہے نبیل نبیل بات یہ ہے دیکھیں انڈر پاس ہے نا اس لیے آپ کو نظر نہیں آرہا باقی ہمارے تعمیراتی کام جاری ہیں جو اچھا مصطفی بھائی آپ یہ بتائیں آپ ٹاؤن نازم رہ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن ترقیاتی کام آپ کے ابھی تک جاری ہیں ایسا کیوں بھائی بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے ہم نے موقع رکھے ہوئے اس کام کے لیے وہ موقع ہمارے سارے کام کرتے جا رہے ہیں موقع تو جنوں کے پاس ہوتے ہیں آپ کیا جن ہیں ہاں نا میں جن ہوں اور آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ مجھے تو کوکاپ سے شادی کا کارٹ بھی آیا ہوا ہے کس کی شادی کا شیری رحمان کی شیری رحمان کی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں شیری ایک لڑکی ہے اور رحمان بھائی ایک لڑکا ہیں ان دونوں کی شادی کی میں آپس میں باتیں کر رہا children کہہ رہاει ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں شیری رحمان جن ہے طوبہ کیجئے طوبہ کیجئے طوبہ طوبہ شیری رحمان کیا جن ہے تو کیا ہے وہ ارے وہ تو چڑائل ہے جی اور کیا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب وہ esaanbolie hall میں بغیر Universe کے آ جاتی ہیں تو رہنوما جتنے بھی ہیں وہ بتا یہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چودری صاحب آگا ہے چودری صاحب آگا ہے چودری صاحب آگا ہے بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آرے اور اور تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ آتے تو اپوزیشن والے تو واک آؤٹ کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ اسمبلی ہال کی تو لائٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں کیوں؟ سگرٹ جو بیتی ہیں جب ہی وہ جلدی تھک جاتی ہوں گی اچھا مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یار دیکھیں موقع ہی تو نہیں مللا جب بھی فون کرو تو اس کے اببہ فون اٹھا لیتے ہیں دیکھیں میں اس موقع کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو دوبارہ ٹاؤن نازم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں نبیل کہ ہم نے پہلے آ کر کیا کیا تھا؟ پل بنوائے تھے سڑک بنوائی انڈر پاس بنوائے تو بس اب ہم اس کو اکڑوا دیں گے کیوں؟ دوبارہ نئے بنوائیں گے اچھے والے بنوائیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم پلاسٹک کوٹنگ کروائیں گے جتنے بھی کوریڈورز ہیں جتنے بھی انڈر پاسز ہیں جتنے بھی ٹاؤن میں بنے ہوئے ہیں ہم ان سب کی پلاسٹک کوٹنگ بنوا کے دوبارہ سے اپنی کراچی حکومت کو دیں گے پرانے والے کا کیا کریں گے؟ پرانے والوں کو ہم جو ہے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سلاب زدگان کے لوگ ہیں ہم ان کو دے دیں تاکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان کو دے دیں گے تو ملک کی چیز ملک میں رہے گی اور اوپر سے ہماری واوا بھی ہو جائے گی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ سلاب زدگان جہاں پر ہیں وہاں تو وڈیروں اور جاگیروں کا قبضہ ہے وہ تو یہ ساری چیزیں لے لیں گے تو آپ بیسے بتایا آپ میں کیوں اتنے اختلافات ہیں وڈیروں اور جاگیروں میں دیکھیں نبیل آپ نے بہت سوال کیا کہ ہم ان کی شادی میں گئے اور میں خود شادی میں گئے میری ہٹ گئی کیوں؟ وہ اس لیے کہ مجھے کھیری ہی نہیں ملی میں سمجھا نہیں لیکن لوگ سمجھ گئے ہیں آپ سمجھے نہ سمجھے لیکن لوگ سمجھ گئے ہیں اچھا ساتھی بھائی یہ بتائی گا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا سیاستدان پسند ہے بہت اچھا سوال کیا نبیل آپ نے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے شاہی سید شاہی سید کیا کہہ رہے ہیں آپ جہاں جہاں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو مجھے میرے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے یعنی کہ جب سے وہ ٹی وی پر آنا شروع ہوا ہے میرے بچوں نے پوگو اور کارٹون نیٹورک دیکھنا چھوڑ دیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اچھا مصطفیٰ بھائی آپ یہ بتائی گا میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ٹی وی پہ سیاستدانوں کو برا بلا کہا تھا تو ایسا کیا کہا تھا بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں نے بلکل ایسے سیاستدانوں کو کہا جو کہ پاکستان کو آگے تو نہیں بڑھا رہے بلکل ان کو نیچے ہی دبائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کو ایک لفظ کہا تھا کیا کہا تھا وہ یہ کہا میں نے ان کو کہ وہ اللو کے ٹوٹ 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 یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ میں نے اس لیے کر دیا تاکہ آپ کے ایڈیٹر کو ایڈیٹنگ میں مسئلہ نہ ہو میں نے پہلے سے خود کر دیا جی بیکاوز یہ نہیں ہے بیٹ آف روزز بات گن آف روزز خیر ناظرین ہم اپنے اکسلیوزیف انٹرویو کو ختم کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک کے لیے جی ناظرین ابھی ابھی ایک بریکنگ نیوز موصول ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور خبر کا انکشاف کر دیا ہے وکی لیک نے اس دفعہ انہوں نے بتایا ہے کہ سلمہ کو طلاق ہو گئی ہے جی تو ناظرین ہمارے نمائندے جان سینہ موجود ہیں جائے طلاق پر آئیے چل کے ان سے بات کرتے ہیں جی جان آپ کو میری حواظ آ رہی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر جی بونس اس وقت میں دیکھ رہا ہوں جھگی میں دو بند ہیں دھوتی پہن کے نہا رہے ہیں ہم ہم ارے بھائی آپ ہمیں سن سکتے ہیں سن سکتے ہیں ارے پورا محلہ مجھے سنتا ہے بھائی آپ کیا سمجھ رہا ہوں دیکھیں میں بہرا ضرور ہوں ڈلتے ہی وہی بہو چڑیل بن گئی تھی اور دونوں کے درمیان ساس اور بہو کے درمیان دن با دن پھڑا ہوتا چلا جا اور یہ ٹومن جہری کا منظر پیش ہوتا گیا اور آخر کار یہ بات ڈیو 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 ایف تک جا پہنچی اور آخر کار سلمہ نے طلاق لے کر اپنے گھر چلی گئی تو خیر بار گئی اوف ٹی وی کو خاص طور پر انہوں نے انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ میں اپنا حق مہر لانا بھول گئی ہوں تو برائے مہربانی مجھے اپنے گھر پہنچا دیا جائے جی بہت شکریہ جان سینہ ایک کام ضرور کیجے گا کیا سلمہ کا نمبر لے لیجئے گا ہے تو ناظرین یہ تھی بریکنگ نیوز مزید بریکنگ نیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوف نیوز ہاں اکبر ہاں وہ نجومی نہیں تھا نہیں تھا تھا یار آچھا تھا وہ پڑا پہنچا ہوا نکلا ہے وہ کیسے ابھے اس نے اکبر کو مشورہ دیا تھا نا کہ تیری زندگی میں پڑے اتار چڑھا ہوا آئیں گے ہاں ہاں وہ اس کی بات صحیح ہو گئی وہ کیسے ابھے وہ لفٹ مین من گیا نہ کر میں تو کروں گا پاگل کھانے سے بھاگنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں مجھے لوگوں کو تنگ کرنا اچھا لگتا تھا لیکن کیا کروں میں پاگل ہوں مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر میں نے اوف ٹی وی کو جوائن کیا کیونکہ یہ پاگل ہی تھے میں ہوں ریحان روئ یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے جان نہ پیچان میں تیرا میمان اوف ٹی وی پاکستان